پدائش بیسوں باب اور ابراہم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرام میں قیام کیا اور ابراہم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلا لیا لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خداون کیا تُو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ ابھی بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا ہے اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تُو میرا گناہ نہ کرے اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تُو جیتا رہے گا اور اگر تُو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تُو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابھی ملک نے صبح صورے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلائا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں تب وہ لوگ بہت در گئے اور ابھی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائا تُو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابھی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہم کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی چاہے رہ اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکھے دیئے ہیں اور ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہوگی تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بکشی اور ان کے اولاد ہونے لگی کیونکہ خداون نے ابراہم کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیئے تھے